موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج پھر میں آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ پروگرام اکرا پڑھو اور سمجھو لے کر حاضر ہوں اور آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حضر العزیز قاری زیادر رحمان عثمانی کا بھی استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں قاری زیادر رحمان عثمانی قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آیات کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب میں پناہ مارکتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی سچا ہے تم سب ابراہیم حنید کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمين جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آجائے عمر والا ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْرُنَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ کہہ دیئے کہ اے اہلِ کتاب تم اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس پر گواہ ہے اہلِ کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالی کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب تٹولتے ہو اور اس میں عیب تٹولتے ہو حالاکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالی تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِعُوا حَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مَا يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ اے ایمان والوں اگر تم اہلِ کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانوں گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مُل تر کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو بوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط حاملے تو بلا شبہہ اسے راہِ راست دکھا دی گئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے اقدروا جتنا اس سے دھرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَحَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَبَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آجَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں علفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آپ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤو وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ مِنْتُمْ اِذِي يَدَعُونَ الى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاحوں نجات پانی والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْرَضُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفر کا ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکو اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لكان خیرا لهم تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیب باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں لَنْ يَبُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَا وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدَبَارَةٌ مَلَا يُنصَرُونَ یہ تُبھے ستانے کی سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیچھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ اَنَمَا تُقِفُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ ان پر ہر جگہ زلت کی مار پڑی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی بناہ میں ہوں یہ غضبِ الٰہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال بھی گئی یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آئیتوں سے خفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا لَئِسُوا سَوَاءَ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آلَى اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ یہ سارے کے سارے یقصہ نہیں بلکہ اہلِ کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی دلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وَمَا يَفْلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حُف کرتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کہیں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ریح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تنگ ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تحس نحس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطالتا من دونکم لا يألونکم خبالا وَالدُّو مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَارُ مِنْ أَفْوَانِهِمْ وَمَا تُخْحِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ قَدْتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اے ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناو تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دخ میں پڑھو ان کی عذابت تو خود ان کے زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سیموں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لئے آیتیں بیان کر دی ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ اُلْمُوتُوا بِغَيْرِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُونَ اگر اقل مند ہو تو گور کرو ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تہائی میں مارے غصہ کے املیاں چباتے ہیں کہہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاؤ اللہ تعالی دلوں کے راز کو بکو بھی جانتا ہے ان تمسسکم حسنت تسقهم و ان تصبکم سیئت يفرحوا بھینا و ان تصبروا وتتقوا لا يبرکم قیدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیق تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخش ہوتے ہیں ہاں اگر بھلائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا اللہ تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موچوں پر باقاعدہ پٹھا رہے تھے اللہ تعالی سننے جاننے والا ہے اِذْ هَمَّ الطَّاعِ فَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا اللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ جب تمہاری دو جماعتیں پست حمتی کا ارادہ کر چکی تھی اللہ تعالی ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مؤمنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے وَلَقَدْ لَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَيْنِ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّهُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عائل اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو اور یہ شکر گزاری باعی سے مصرق و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ہَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّنِينَ کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر و پرحزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْءُ إِلَّا مِنْ عِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيمِينَ ليقطع غرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بَفُورُ الرَّحِيمِ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اتمنان قلب کے لئے ہیں ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے اس امدادِ الٰہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کار دے یا انہیں ضلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہروان ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللہَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَآقِبُ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے ایمان والوں بڑھا چڑھا ترسود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا الْا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہ ازگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نئے کاروں سے محبت کرتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يِنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استفار کرتے ہیں فیلواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر عرد نہیں جاتے ہیں اُولَئِكَ جَزَاؤُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ انہی کا بدلہ ان کے راقی طرف سے مقرب ہے اور جنتیں ہیں جن کے لیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے انہیں کاموں کے کرنے والوں کا سواب کیا ہی اچھا ہے قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْبُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ حَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِضَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے تم نہ سستی کرو اور نہ غمدین ہو تم ہی غالب رہوگے اگر تم ایماندار ہو این یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِنُ هَنَ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِنِ آمَنُوا وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْظَالِمِينَ وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَابِئِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَبَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّعُنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَارُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالق لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں شکستِ اُخُد اس لیے تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤں گے حالانکہ اب تک اللہ تعالی نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں جنت سے پہلے تو تم شہادت کے آجوں میں تھے اب اسے اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا پوچھنا بھی گاڑے گا عن قریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي الشَّاكِرِينَ بغیر اللہ تعالی کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤْجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِ الشَّاكِرِينَ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیت بدلہ دیں گے وَكَأَيِّن مِنْ نَبِيِّهِمْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے زہاد کر چکے ہیں انہیں بھی اللہ کے راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت حالی نہ سست رہے اور نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے ماند فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے وَمَا تَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانوں گے تو گو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے یعنی تمہیں ملتق بنا دیں گے پھر تم نامراد ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَتُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَمَثُ وَالْظَّالِمِينَ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہیں ہم انقریب قاتلوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَحْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَافَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے پسل ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے اور یقیناً اس نے تمہاری ربزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَعَبٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جبکہ تم چلے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے بس تمہیں گم پر گم پہنچا تاکہ تم فورت شدہ چیز پر گمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تخلیف پر اداس ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے ثُمَّ أَنزَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ عَمَلَةً نُعَاسًا يَرْشَا طَائِفَةً مِنْكُمْ وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل إن الامر كله للہ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرزا الذين كتب عليهم القتل إلى مبادعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور پھر اس نے اس گم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نید آنے لگی ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے آپ کہہ دیجئے کام خون قابل اللہ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید اللہ کو نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے آپ کہہ دیجئے کہ وہ تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے جن لوگوں نے اس دن پر دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی ملتھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض کردوتوں کے باعث شیطان کے خسلانے میں آگئے لیکن یقین جانوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاق کر دیا اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے قفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کے دلی حضرت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّنْمَا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اقنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہی ہیں بالیقین خواہ تو مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے ناظرین اب ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پیش کریں لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم بقیہ آیتیں لے کر کے حاضر ہوں گے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ